عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتی کم نوٹسز پہ آپ آ جاتے ہیں اور ہمارا سہارا بنتے ہیں اور ہماری بات جو ہے نا عوام تک پہنچاتے ہیں اور اسی طرح سے عوام کو جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی بقتن فوقتن آپ ہم سے لیتے رہتے ہیں مجھے بھی تقریبا سوا مہینہ کا عرصہ ہوتا ہے سیکرٹیل کی حیثیت سے تانیاتی میری ہوئی ہے اور بہت کوششنگ کے باوجود اس طرح سے آپ کے سامنے ایک پریس بریفنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ نہیں آسکا کوئی کہ میں کے باقی میرے افسران یا میں کسی وزٹ کے دوران میں کسی مقصود جو ہے ایک ایشو کے اوپر وہاں پہ آپ سے جو نہ گفتگو ضرور ہوئی ہے اور لیکن یہ اس طرح سے بیسیت سے سیکرٹری ہیلتھ کے یہ پہلی دفعہ جو ہے نہ میں آپ لوگ کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں گو کہ میرے ڈی جی صاحب ہمیشہ جو انٹریکشن کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے جو نہ صوبہ حکومت کے ترجمان ہیں ہوگی تقریبا ڈیلی بیسس کے اگر ڈیلی نہیں تو دوسرے تیسرے دن آپ کو کرونا وائرس کی صورتحال سے آگا کرتے رہتے ہیں ایک تو پہلا میرے مقصد آج کے جو انہا پریس بریفنگ کا یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پر آپ لوگ کے پاس آگے دارے صورتحال کو بتا دوں اور میرے خال میں ہم اس روایت کو جو انہا آگے بھی لے کے چلیں گے اکثر دوست جن سے میرا ذاتی طور پر یا انفرادی طور پر تعلق ہے وہ تو پوچھتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لیکن اس طرح سے جو انہا ایک گروپ کی صورت میں پہلی دفعہ ایس سیکیٹری ایلت آپ کے سامنے جو انہا میں موجود ہوں اس ظاہر ہے کورونا وائرس کو ابھی یہاں پہ پاکستان میں آئے ہوئے اچھا خاصہ سر بزر چکتا ہے اور ابھی یہ سختی سے اپنا قدم جمع رہا ہے پاکستان میں اور آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جس دن پہلا کیس سامنے آیا اور ہمارے امسائے میں اسلامی جمہوری ایران میں جب یہ بڑی تیزی سے پہلا تو ظاہر ہے ہمارا قریبی امسائے ملک اور وہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ ایک انہوں سے بڑی تباہی کر کے جو نا یہ کورونا وائرس ذرا سے تم گیا تھے لیکن اب دوبارہ اٹھنا شروع کر گیا ہے ایران میں تو وہاں سے جو ہمارے پاکستانی آہ لوگ جو ایران میں تھے جب آ رہے تھے تو اس وقت یہ کورنٹائنز کے حوالے سے جو نا جو بندوبست کر سکی امرجنسی میں آہ وہ کی اور اس اس دن سے جو نا آج کے دن تک آہ صافی برادری آہ اس کورونا وائرس کو جو نا ریپورٹ کر رہے ہیں گو کہ یہ آہ جو وائرس ہے یہ چاہنا میں پہلی دفعہ ڈیڈیکٹ ہوا اور لوگوں نے جو نا اس کے بارے میں لکھنا اور پڑھنا شروع کیا لیکن چونکہ جب تک آپ خود متاثر نہیں ہوتے تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس آہ ایک آہ ویبا کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکے لیکن جیسے جیسے یہ آہ ہمارے پاس کیسز کی تعداد زیادہ ہوتی گئی آہ پاکستان میں آہ میڈیا ریپورٹ کرتا رہا اس کے پر ڈاکٹر نے بہت کچھ لکا ٹی وی پہ جو نا ٹاک شوز چلتے رہتے ہیں اور آہ اس وبا کے بارے میں اچھی خاصی جو نا ایک آہ انفارمیشن جو نا لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے آہ آج کا جو آہ میرا میری پریس بریفنگ اس میں دو تین چیزوں کے اوپر میں خصوصی طور پہ بتاؤں گا آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ اس آہ حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں اب بھی ہیں اور ریپورٹیں بھی ہو رہی ہیں جہاں جہاں پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ پروشل لیول پہ یا جو انا فیڈل لیول پہ اور ان کا جو ایک کبنی کے جاری ہوتا ہے اس میں ہم اپنے عوام کو تنبی کرتے رہتے ہیں کہ جو نا یہ جب تک ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے جو نا اصولوں پہ نہیں چلیں آہ یہ بڑا مشکل ایک آہ وقت آنے والا ہے تو آج کے جو نا مناسبت سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ میں آہ آپ کے توصد سے عوام کو یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ لیکن آہ یقینا یہ جو دنیا برم ہے آہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے معیشتیں بالکل جنب پیٹ گئی ہیں اور بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے غربت میں اضافہ ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دو آرے نہیں ہیں لیکن دوسری طرف سے جن جن ملکوں نے یا جن ملکوں کے عوام نے اپنے عکومتوں کی بات مانی اور سوشل ڈسٹینسنگ کرتے رہے عوام پہ اس وائرس نے کم عملہ کیا کم نقصان پہنچایا اور پاکستان ماشاءاللہ سے جانا بارہ کروڑ لوگوں کا کی سرزمین ہے ملک ہے اور یہاں پہ پر سکوئر کلومیٹر آبادی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے اور ہماری جو روایتیں ہیں روایتوں کی وجہ سے جانا اس قسم کے سوشل ڈسٹینسنگ جو کہ مغربی مغربی ممالک میں یا باقی جو ممالک عوام پہ بہتر طریقے سے ہوا یہاں ہمارے پاس نہیں ہو سکا میں عوام کو میں جو تاجر برادری ہیں ان کو اور جو ٹرانسپورٹ والے لوگ ہیں ان کو اور ساتھ ساتھ میں کارخانے تو کم ہیں بلوستان میں لیکن جان جان پہ ہیں ان کو میں اس پریس بریفنگ کی اس ذریعے گورنمنٹ کا ایک پیغام پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کو ریالائز کیا فیڈل گورنمنٹ سے لے کر نیچے کی سطح تک کہ پاکستان ایک بہت بڑا آئیلی ڈیولیپٹ ایک اکنومک جائنٹ نہیں ہے یہ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری اوپر ذرا نیگیٹیف فیکٹرز آ جاتے ہیں تو اس سے ہماری ایک اکنومک کو بہت بڑا ایک دچکل لگ جاتا ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے شروع میں لاگ ڈاؤن کیا اور بعد میں جب یہ چیزیں دیکھی گئیں کہ دکاندار بھی پریشان ہیں تاجر بھی پریشان ہیں اسی طرح سے وہ جو دیاری کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان کے لیے شروع سے ہی ایک راشن کا جوانا بندبست کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ جوانا ان کو کوئی بہت زیادہ بنا ایک معاشی نقصان اقدم سے نہ لگ ہیں لیکن عوام کی طرف سے ان مختلف بزنس کمیونٹیز کی طرف سے یہ ایک تجویز دی گئی اور ایک ریکویس کی گئی گورنمنٹ سے کہ جو نہ آپ لوگوں نے یہ جو تمام دکانے بند کر دی ہیں کارخانے بند کر دی ہیں ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے اس کو کول لیں اور بڑی ایک ڈیبیٹ کے بعد وفاقی حکومت نے اور چاروں صوبوں نے بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو لوگ ڈون ہیں اس میں نرمی کر لیں لیکن اصل میں جو مقصد گورنمنٹ کا لوگ ڈون کس لی کی گئی لوگ ڈون اس لیے نہیں کی گئی کہ لوگ اپنی دکانے بند کریں لوگ ڈون اس لیے کی گئی کہ لوگوں کا رشت کم ہو جائے اصل چیز وہ ہے اب بھی حکومت نے لوگ ڈون میں کمی کر دی بلکہ تقریباً ختم کر دیا لیکن ساتھ ساتھ میں ایس او پیز کا اجرابی کیا اور اس ایس او پی کا جو شروع سے جب لوگ ڈون کیا گیا اس میں عوام سے پبلک سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ بڑے مجمع نہ کریں اور اگر مجمع آپ کے پاس وہ بھی جاتے ہیں تو اس میں آپ کم سے کم آ چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں چھے فٹ کا فاصلہ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم تین فٹ کا فاصلہ رکھیں اور وہ بھی اگر نہیں ہوتا تو آپ ماسک کے انتظام کریں کئی صوبوں نے کئی ملکوں نے اس ماسک کے پینے کی اوپر جو نا قانون سازی کی اور اس قانون سازی میں جرمانہ بھی شامل کیا گیا دیکھیں نا اور یہ باقی دیسے بہت ساری ملکوں میں یہ چیز ہو بھی رہی ہے دیکھیں نا اس میں میں اگر ماسک پینتا ہوں میں اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہا بلکہ میرے ساتھ جو عریب قریب ہیں ان کی صحت کا خیال کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ جو وائرس ہے اس وائرس کا جو ہے نا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ وائرس کس کے بدن میں اس وقت پینٹریٹ کر گیا ہے کس کے بدن میں نہیں کیا ہے آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کا ٹیسٹ کرا کے اس کا ریزل نکالیں یہ پاسیبل ہے کہ جس وقت ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ کے بدن میں وائرس نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ جیسی آپ کا سیمپل لے کر گئے ہیں آپ کے پانچ دس من کے بعد وائرس آ سکتا ہے تو اس میں ار شخص کو اس کی اوپر اعتماد احتیاط کرنا چاہیے اور اب ار شخص کو یہ ڈبلو ایچو کی طرف سے یہ ایک ادایت جاری کی ہے یہ کہ پوری دنیا میں ار شخص اپنے آپ کو اس وائرس کا ایفیکٹڈ تصور کریں کیونکہ جب تک آپ یہ چیز نہیں کریں گے آپ نہ احتیاط کریں سکیں گے نہ جو انا جو باقی ایس اوپیز ہیں اس کے مطابق چل سکیں تو میری جو انا اس میڈیا کی توسط سے آہ عوام کو اور خاص طور پر جو انا آہ جو تاجر برادری ہے اسی طرح سے ٹرانسپورٹ والے لوگ ہیں ایس اوپیز بہت ساری چیزوں میں نرمی کی گئی سرکار نے جو انا الاؤ کر دیا آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کر دیا آپ کے شہروں کے بیچ میں آنے جانے والی جو نے ٹرانسپورٹ ہے اس کو لاؤ کر دیا صوبوں کے بیچ میں ٹرانسپورٹ ہے اس کو لاؤ کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ام آہ احتیاط کرنا بند کرنے احتیاط ضروری ہے اور یہ احتیاط ذرا مشکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کرنا اس کو ریگولرلی کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ضرور ہے لیکن ایک چیز یہ کہی گئی پوری دنیا میں اس وائرس کا دیکھیں کوئی علاج نہیں ہے اس پہ بھی بعد میں آؤں گا بتاؤں گا کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے مختلف لوگ مختلف قسم کے علاج کا جو ایک طریقے کار بتاتے ہیں اس میں میں آپ کے اس آج کے پریس بریفنگ کی طور سے عوام سے میں کہوں گا کہ اس کا ابھی تک پراپر کوئی علاج نہیں ہے ہاں یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ بدن کے درد کو کم کر دیں یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ ذرا سکون دے دے اس بندے کو جو بلکل بہت زیادہ اس کے شدت کا شکار ہو چکا ہے لیکن کوئی دوا اب تک ایسی آئی نہیں ہے مختلف قسم کے ٹوٹکے بتایا جا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ بارہ میرے ساتھ چونکہ ڈاکٹر سکیندر ریاست بھی موجود ہیں جو کہ پبلک ایلتھ سپیشلسٹ ہیں اور پبلک ایلتھ انسیوٹ کے دین اور پروفیسر ہیں وہ بھی آپ کو جانا بہت ساری چیزیں اس وائرس کے حوالے سے بتائیں گے لیکن یہ کہ میں دو تین چیزیں ضرور کہوں گا پہلی بات یہ کہ یہ وائرس اس کا علاج نہیں ہے لیکن اس کو پریونٹ ضرور کیا جا سکتا ہے اور پریونٹ شٹ کے طریقے کار جو پوری دنیا میں لوگوں نے اپنایا ہیں جو ڈبلو اچو نے بار بار کہا ہوا ہے یعنی عالمی ادارہ حیثیت نے بار بار کہا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تین چیزیں کریں پہلی بات یہ ہے کہ یہ وائرس ار اس چیز پہ جس پہ گر سکتا ہے اس کے ذریعے سے وہ آگے منتقل ہو سکتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا جو کیریر ہے وہ آپ کی اتے لیے آپ اپنے آت کو صاف رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ آت کو اپنے آنکھ ناکھ کان مو اس سے دور رکھیں اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ بار بار اس کو جو نا آپ سابن کے ذریعے سابن کے ذریعے یہ سینیٹائزر کے ذریعے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال جالا کریں ماسک اگر آویلیبل نہیں ہیں ہم آہ بلوستان کے عوام یا ہم رومال کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا خواتین دوپٹے کے استعمال کرتے ہیں یا ہم پہ مرد ازرات کے پاس چادر ہوتے ہیں تو ان کا ہونا ضروری ہے اچھا یہ ماسک کرتا کیا ہے یہ ماسک دیکھیں نا آہ یہ وائرس ایک بہت ہی چھوٹی سی شہ ہے یہ مایکرو آرگن ہے بالکل ایک خردبین وہ بھی پاورفل خردبین سے بھی الکا سا جو نے نظر آتا ہے کہ یہ پروٹین کا ٹکڑا ہے یہ کوئی زندہ شہے نہیں ہے ایک پروٹین کا جو نا مجمع ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے یہ انسان میں اس وقت پہنچتا ہے جب آت کے ذریعے آپ نے ناک کو آت لگا لیا آپ کے آت کے ذریعے مود کو آپ نے آت لگا لیا کان کو آت لگا لیا یہ جو آپ کے انٹی کا سسٹم ہے اگر وہاں تک وائرس پہنچ گیا پھر اس کو مشکل نہیں ہے بدن کے اندر داخل اور بدن کے اندر یہ اس وقت انسان کو مار دیتا ہے جب یہ پیپڑے تک پہنچتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے جو نے بدن میں دو نالیاں منائی ہوئی ہیں اگر یہ وائرس خوراک کی نالی میں چلا جائے نقصان نہیں لگا لیکن اگر وہ سانس کی نالی میں چلا گیا تو سمجھیں کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس کا پہلا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ پھر انسان کے بدن کے اندر جو آکسیجن کا لیول ہے وہ کم بہتما شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پیپڑے کے اندر ان جو آرگن کو جو آکسیجن بناتے ہیں ان کو جو نا یہ مارنا شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے جو نا سوشل میڈیا میں ایکس ریز جو نا شیئر ہوتے ہوں گے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں پورا جو جو پیپڑے نظرین میں یہ اس کی شدت اس انداز میں ہوتی ہے تو یہ جب ماسک لگاتے ہیں اب ماسک میں اور اس کا سائز بہت چوٹا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا چینک اور کانسی تو دور کی باز ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے کترے آپ ہمارے موز سے ضرور نکفتے ہیں اور وہ جا کر کسی ٹیبل کی اوپر کسی کتاب کی اوپر کسی کاغذ کی اوپر کسی شیئر کی اوپر پہنچ جائے اور وہاں سے پھر انتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ماسک لگاتے ہیں تو کم اس کم اس کا اعتمال کم ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈرائی ڈپس ہیں وہ آگے منتقل نہیں ہو سکتے اور تیسری جو چیز عالمی دارے سے اتنے بات بتا ہے وہ یہ بتا ہے کہ آپ فاصلے رکھیں آپ کے باز اگر ماسک نہیں ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کیریئر ہیں اس وائرس کے تو کیونکہ یہ وائرس بہت ہی چھوٹا ہے جب یہ مو سے نکلتا ہے تو فوراں نیچے گر جاتا ہے لیکن اگر کوئی کھانس رہا ہے کوئی چینک مارا ہے تو چینک جو ہے نا آپ کے تین سے چار فٹ کے فاصلے تک اس کے ڈروپ لیٹ جو نہ جا سکتے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ آپ بہت ہی اچھا ہے آپ چھے فٹ کے فاصلے پہ رہے ہیں اگر چھے فٹ نہیں کر سکتے تو تین فٹ کے فاصلے پہ ضرور ہے تو یہ اتیاطی تضابیر بار بار جو نا ٹی وی پی پہ آتے رہے ہیں لیکن یہ ان کو جو نا ہم جتنا اس کو اب اس کو آگے پہلا سکتے ہیں اس کو پہلا ہے آج کے پریس بریفنگ کا جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اور ظاہر ہے ہم نے بہت سارے چیزیں جب اوپن اپ کر دی اور یہ وائرس تیزی سے پہلا رہا ہے بہت ساری چیزیں ہمارے اسپتالوں میں ریپورٹ نہیں ہوتی ہیں کتنے ڈیت ہوئی ہیں ان کی ریپورٹیں پراپر طریقے سے ہو سکتی ہیں اب ہم نے ایک اور نظام شروع کر دیا چیف منسٹر بلوستان کی جو نا ڈیریکشن کے مطابق کہ ہم نے ڈیپورٹی کمیشنر صاحبان کو ہم نے ڈسٹرک ہیلت آفیسرز کو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جان جان پہ لوگ فوت ہو رہے ہیں تو کوشش کریں ان کے جو نا فیملی میں جو کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے ذرا علامات کا پتہ کریں اور جو قریب ہیں ان کے جو نا آپ سیمپل لے کر ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا میں کوئی دس دن پہلے کلا عبداللہ دیا اور کلا عبداللہ میں مجھے وہاں پہ جو ڈبلو ایچو کا نمائندہ تھا اور ہمارا جو میڈیکل آفیسر تھا ان کے سر ہم نے یہاں پہ کیا اور دو دن میں ہم نے اکیس جو فوت گیاں ہوئی تھی ان کے لوگوں کے جو بالکل قریب رہے تھے ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں تو اکیس میں سے انیس پوزیٹیو لکھ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑی الارمنگ سیچویشن رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو نہ ہمیں پتا نہیں ہیں لیکن ہم اپنے امسائیوں میں جانتے ہیں اپنی گلیوں میں جانتے ہیں کہ ڈیٹس کی تعداد بڑھ رہی ہیں اور ساری کی ساری جو نہ رکھ رہی ہیں اسی درست سے گروں میں جو نہ پیشنٹس ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کرنا کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پڑے لیکن لوگ بھی گر کے اندر پیشنٹ موجود ہے بہت ہی جو نہ ایک آخری سٹیج پہ یہ ہماری یادت بنی ہوئی ہیں ہم مریض کو آخری سٹیج پہ ہی ہی ہسپتال لے کر آتے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے ہمارے آسپیٹلز ہیں ان کی اوپر ایک بہت بڑا پریشر آ رہا ہے اور یہ چیز بڑی جو نہ ہم تو ایک آہ کم آبادی والا صوبہ ہیں اس وقت جو بڑے بڑے شہر ہیں باقی شہروں کا میں نام نہیں لوں گا وہاں پہ تو آہ اسپیٹلز سپتالیں بھر گئے اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹینشن جو نہ پیدا ہوا ہے مریضوں کو مریضوں کے تیمارداروں کے بیچ میں اور آہ ڈاکٹرز کے بیچ میں اور آہ دیکھیں نا یہ آہ جو ایک آہ وائرس پیلا ہوا ہے ایک آہ پینڈیمک جو ہے اس کو آلٹی میٹلی آپ کا پیرامیڈکس جس کی خیالداری کرے گا آہ نگہداری کرے گا اور اس کو آسپیٹلزیشن میں جو نہ ایلپ کرے گا یا ڈاکٹر کرے گا اگر ہم اپنے پیرامیڈکس کو اپنے ڈاکٹرز کو اپنے اسپتال جو کہ آر لیڈی اس آہ مرض کے لیے نہیں بنے ہوئے ہمارے جتنے اسپتال ہیں کوئی بھی جو نہ یہ کورونا وائرس کے لیے نہیں بنے ہوئے وہاں پہ کورونا وائرس کے جو نہ مریض کو ذرا آہ ایک آہ ایک آہ میڈ وے پہ ریکاور کروا دینا یا جو ہے نا اس کے جب وہ لاسٹیج جا رہا ہے اس کو ایک آہ ایک سکون کی جو نہ انتیار تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آہ دیکھیں نا ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ اس وائرس کے لیے اب تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوا اس کے لیے کوئی دوا موجود نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایک ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار بھی موجود ہوئے واحد جو چیز ہے جو کے ایک گرتے ہوئے پیپڑے کو دوبارہ سے جوانا ذرا اس کی گراوٹ کو روک سکتا ہے وہ آکسیجن ہے اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں دنیا بھر کے آسپیٹلز وینٹی لیٹرز کے لیے تیار نہیں تھے اسی طرح سے ہم بھی تیار نہیں تھے اب چونکہ نارمل حالت میں وینٹی لیٹر کے استعمال کم ہوتا ہے اسی لیے وینٹی لیٹر والے جو ٹیکنیشنز ہیں آئی سی یو اور ایج ڈی جو کہ ٹیکنیشنز کی تعداد ہی کم ہے اور آپ دنیا بھر پہ چلے جائے آپ کو جوانا نیرو سرجن زیادہ ملیں گے نیرو فیزیشن زیادہ ملیں گے اور ڈیزیز کے جوانا جتنے بھی آپ کے کیاڈیولوجس نے ان کی تعداد زیادہ ہے آپ کو پلمنالوجس کم ملیں گے جو پیپڑوں کے جوانا ایکسپارٹ سے کم ملیں گے آپ کو بلکہ یہ لفظ کو پلمنالوجی کو ہم لوگوں نے ابھی سیکھنا شروع کیا کرونا وائرس کے بعد اور اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی جو پلمنالوجس کی تعداد بہت کم ہے ادھر ہمارے پاس بلکستان میں اس سے بھی زیادہ کم ہے اس وقت ہمارے پاس گنے چنے کچھ ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس وائرس کی ٹریٹمنٹ میں نہیں کہوں گا اس کی ذرا بہتر طریقے سے اس کی آسپیٹل جو انا منیجمنٹ اس کو کر سکتے ہیں اب جب اور ایک مشکل بات یہ آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا میں الیکٹرک میڈیا میں پیپر میڈیا میں ایک بغیر سوچے سمجھے کرٹیسزم کی جو ایک جاریوس ساری ہے ہم کبھی کہتے ہیں جو انا اب دیکھیں اور رونگ ریپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بڑا آسان ہے کہ بیٹھ کر کسی آسپیٹل میں کسی ایک چھوٹی سی تصویر کو لے کے سوشل میڈیا میں جو نہ پیلا دینا اور اس کی وجہ سے ایک پینک پیدا کر دینا میری التماس ہے ان لوگوں سے جو کہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو کنفرم کیے بغیر آگے پیلا دیتے ہیں اس طرح کے واقعات ہمارے جو انا دو آسپیٹلز ہیں اس وقت جو کوویٹ کو جو انا منیج کر رہے ہیں فاطمہ جنہ آسپیٹل ہے اور شیخ زید آسپیٹل ہے آپ کے پاس اسیٹ دو بنے ہوئے ہیں ابھی تک خدارہ ان آسپیٹلز کو اس طرح سے بدنام نہ کریں اس کا اثر کیا جاتا ہے اس کا نگیٹیو اثر یہ جاتا ہے کہ آپ جب ایک عقیقت سے دور ایک نگیٹیو جو ہے نا شکل بتا رہے ہیں ایک آسپیٹل کی یا ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈیکل سٹاف کی دن رات جو ہے نا ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اس آسپیٹلز میں پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے نا آپ جا کر جو ہے نا جو ہمارے سپیشلسٹ ہیں یا ان کے جو نا جونئرز ہیں یا باقی جو نا ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکس ہیں وہ بچارے چتیس چتیس سٹالیس سٹالیس گھنٹے جو نا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب خبر اخبار میں ایک چپ جاتی ہے کہ فلان آسپیٹلز میں جو نا توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو وہ ہمارے آہ ہیلتھ ورکرز جو کہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ ان کے جو نا اس کوشش کو آپ ان کے جو نا ایک اس انٹینٹ کو غلط خبر چھاپ کے اس کو ایک ڈپریس کر رہے ہوتے ہیں تو میری جو نا اس پریس بریفنگ کے حوالے سے آہ ان تمام دوستوں کو جو کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان سے میری یہ کپی لے کے جو نا آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے اس کو سوچ سمجھ کے آگے شیئر کریں نہ صرف یہ آتا ہے کہ جو نا آپ کے ہمارا صوبہ پھر بھی بہتر ہے میں آپ کو کہوں لیکن اس سوشل میڈیا نے اتنی کنفوژن کریئٹ کی ہوئے بڑے بڑے شہروں کے اندر غلط قسم کے ریپورٹنگ کے حوالے سے کئی پہ جو نا کسی آسپیٹل میں اگر بیڈ موجود ہے تو خبر آ جاتی ہے کہ بیڈ ہی نہیں ہے اگر جو نا وہاں پہ بجلی موجود ہے خبر آ جاتی ہے کہ بجلی کا شٹ ڈاؤن ہو گیا وہاں پہ آکسیجن کا نظام بہتر چل رہا ہے بہتر پوری طرح سے پہلا دیا کہ آکسیجن اب میرے گھر میں ایک مریض جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس کو شہر زیادیا فاطمہ جنہ آسپیٹل میں در جاتا ہوں رک جاتا ہوں اب دیکھیں نہ میں نے تو مزاق سے ایک آہ سوشل میڈیا میں ایک خبر پہلا دی شغل کے طور پہ لیکن اس کا اثر اس خاندان کو جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے ایک نیگیٹیو خبر کسی ایک آسپیٹل کے بارے میں کسی جو نا آہ ہیلتھ ورکر کے بارے میں وہ تو اپنی مریض کو روک دے گا لیکن خدا رہا انسانی زندگیوں کے ساتھ ہم اس طرح سے نہ کینے ہم لوگوں کو مزید پریشان نہ کریں لوگوں کو ڈسکریج نہ کریں کیونکہ یہ آہ وائرس آ رہا ہے اور وائرس بڑی تیزی سے پہل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جو نا دوسری آ رہا نہیں ہے اس وائرس کو روکنے میں ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے سٹیٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے ایڈ ڈپارٹمنٹ اپنا رول ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیزوں میں عوام تک کا جب تک سپورٹ نہیں ہوگا خاص طور پر میڈیا کا اور وہ میڈیا جو نا ایک انکریجنگ جو نا امیج لے کر نہیں آئے گا ہمارے لوگ ڈپریس ہو جائیں گے اور یہ سٹیڈی کی طرح سے پروو ہوا ہے کہ اس کرونا وائرس کا شکار اگر نفسیاتی طور پر ڈپریس ہے تو اس کی برجدی جو نا یہ اپنا کام تمام کر دیتا ہے ہمیں لوگوں کو دیکھیں نا ایومین سسٹم اپنی جگہ پہ لیکن اس ایومین سسٹم کے لیے ایک پیسفل منڈ کا ہونا بھی ضروری ہے اگر یہ غلط خبریں پہلتی رہیں گی لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے کہ وہ اپنے آسپٹرز میں لے کے نہ جائیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے نہ جائیں تو میرے خلال میں ہم اس سوسائٹی کے لیے اچھا کام نہیں کرنے اس کے لیے ایک ایک منفی کام کر رہے ہیں اگلی جو بات ہے وہ میری یہ کہ ہم نے ایک شروع کیا تھا پوری دنیا میں پوری دنیا میں اپنے ڈاکٹرز کو اپنے پیرامیڈکل سٹاف کو انکریج کیا جاتا ہے اور ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو ہنا پورے ملک میں جو ہیلتھ کے سسٹمز ہیں ہوں بڑے ایکسلنٹ ہیں اور نہیں ہم یہ کہیں گے کہ بلوستان کے ہیلتھ کے سسٹمز جو ہنا بڑے ایکسلنٹ ہیں اور خاص طور پر کرونا وائرس کے حوالے سے ایکسلنٹ نہیں ہیں ان میں جو ہمارے پاس جس طرح سے ایک انڈر ڈیولپٹ جو ہنا یہ ہم ملک ہیں اسی طرح سے ہمارے ملک کا ار سسٹم اسی طرح سے جو ہنا وہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ساری دنیا نے ان کم وسائل کے باوجود اس کرونا وائرس کے دوا نہ ہونے کے باوجود اس کا علاج کے طریقہ کار نہ ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف ایک اپنے مریضوں کو انکریج کیا ہے انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو اور اپنے پیرامیڈکل سٹاف کو انکریج کیا ہے ہم ہمارے پاس جو جو سورسز آتے رہے ہاتھ میں آئے ہم اپنے ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈکل سٹاف کو انکریج کریں ان کو ڈسکریج نہ کریں اور اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے حوالے سے اس کام میں جو انا حکومت کا آدھ بٹھائیں ہمارے اسپتالوں کا ہمارے ڈاکٹروں کا ہمارے پیرامیڈکل سٹاف کا جب یہ پہلی دفعہ ریپورٹ ہوا کرونا وائرس اور پہلا مریض آیا اس وقت ہمارے پاس اپنا فاطمہ جنہ آسپیٹل وائد آسپیٹل تھا جس کے پاس کرونا کے پیشنز جاتے تھے اس میں پانچ آئی سی یو بیٹس تھے اور اسی طرح سے کوئی دس کے قریب سپیشل جو انا وارڈز موجود تھے لیکن ماشاء اللہ سے اب اس میں بھی جو انا کافی ابھی ہمارے وام پہ جو ہڈی جو کی تحضی ہے وہ پینتالیس پہ پہنچ گئی ہے اسی طرح سے شیخ زید میں وہ بڑا چاہے سپیٹل ہے اتنے عرصے سے جو انہوں وہ بند پڑا رہا فنکشنل نہیں تھا لیکن وہ ام پہ اب دو سو دس کے قریب آہ اے ڈی جو اور آئی سی یوز ہیں اور مزید انا ہم چیزیں بنا رہے ہیں آہ سیوالہ سپیٹل میں بھی کام تیزی سے جاری ہے ادھر ہم تقریباً سو کی قریب جو نہ بیٹس کا بندوست کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ جو نہ یہ وائرس بہت زیادہ شدید ہو لیکن ہمیں اپنی تحریہ کرنی ہیں بی ایم سی ہسپیٹل کو تحر کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم باقی ڈیویجنل ایڈ پارٹرز بھی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا یہ چیزیں بند تو جاتی ہیں وارڈز بن جائیں گے آپ کے جو نہ وینٹی لیٹرز آ جائیں گے لیکن وینٹی لیٹر کو چلانے کے لیے اتنا شاید ہمارے پاس وارڈ فورس نہ ہو اور چونکہ اس آہ آہ ان آئی سی جو اور ایج جو بیٹس میں جو بہت ہی کرٹیکل چیز ہے وہ آکسیجنیشن ہے اور آکسیجنیشن کے لیے پوری دنیا چونکہ تحار نہیں تھی اسی طرح سے ہم بھی تحار نہیں آہ سپریٹ بڑھ رہا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ملوستان کے تینتیس جو ڈسٹکس میں سے تیس ڈسٹکس میں یہ پہل ٹکا ہے اب کتنا پہل ٹکا ہے اس کا جو نہ ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ کار بھی ہے اور جو آپ کے اپیڈیمولوجسٹ ہو کے ہیں جو وبا کے پہلنے کا جو نہ وبا کے بارے میں جو نہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا پہلا ہو کتنا ہے اس کے لیے سائنٹیفک طریقے بھی ہیں اور ہم نے جو نہ ایک ٹیم بٹائی تھی آہ تنگ ٹیم اور ان سے جو نا یہ ہم نے کلکولیشنز کروا ہے تھے اور اس میں بھی جو پکچر بن رہی تھی بڑا جو نہ بڑی خطنک جو نہ پکچر تھی اور اب بھی آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ ایک ہفتے سے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو نہ باقیدہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آہ جون کے آخر تک جولائی میں یہ کتنا بڑے گا اور اس کی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شدت جو نہ جولائی کے پندرہ کے بعد اور اگس میں بہت پیک پہ ہوگا لیکن ہمارے کچھ جو نا ڈاکٹرز ہیں اور ان میں آہ میرے ساتھ بیٹے میں ہیں ڈاکٹر سکندر آہ ریاض صاحب ان کا اپنا خیال یہ کہ یہ سبتمبر تک بھی جا سکتا ہے دیکھیں نا ہمیں اس پریس بریفنگ کے طرح سے لوگوں کو جو نا پریشان کرنا نہیں ہے فگرز بتا کے لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ جو نا احتیاط کریں گے احتیاط نہیں کریں گے تو جو نا آہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی پرائی منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے ہمارے وزیرالہ صاحب نے کہہ دیا ہے بار بار ایک آ بھی جا رہا ہے کہ اگر پبلک احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے دوبارہ ایک سخت جو نا لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کے لیے آہ لیکن جس مجبوری کی تحت گورنمنٹ نے اس لوگ ڈاؤن میں نرمی لائی آہ اور بھی آپشنز ہیں ہمارے پاس اور ایک آپشن پہ جس وقت ہم آہ کام کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور باقی پروینسز وہ یہ کہ ہم آہ ایک سیلیکٹیڈ جو نا کمپلیٹ فل لوگ ڈاؤن کا جو نا بندوست کریں اور آپ کے جو نا اس میڈیا کی توصیت سے میں یہ بات عوام تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ شہر کے اندر رشت کم نہیں کریں گے لیکن آپ شہر کے اندر چلے جائیں تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ کرونا بھی کوئی چیز ہے اور آہ آہ ابھی مجھے آتے ہوئے دس منٹ لگے مجھے یہاں پہ آہ ٹریفک جانتی اور نارول کلے میں لوگ گلے مل رہے ہیں خدا رہے ہیں چیزوں کو ختم کریں اور اس میں میڈیا جو نا ایلپ کریں ہماری لیکن آہ کیونکہ آہ کچھ دن پہلے جو نا ڈی جی صاحب نے آپ کو تفصیلا جو نا ان تمام جو نا چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دی تھی کہ ہم ہمارا جو نا لیول اپ پریپیڈنس کیا ہے آہ گورنمنٹ راولوستان نے اپنے وسائل اور کم وقت کے باوجود آہ اچھا خاص حابی تک جو نا بندوست کیا ہوئی جب میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ باقی صوبے خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں اس وقت جتنے بھی انہوں نے انتظامات کیے تھے وہ سو فیصے جو نا بھر چکے ہیں ہمارے پاس اب بھی آہ ہمارے پاس گنجائش ہے پیشنٹس کو لینے کا ٹھیک ہے نہ بلکہ آپ کے طرح سے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے پیشنٹس کو گھر میں نہ رکھیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نا دمے میں تنگی آنا شروع ہو گئی تو آپ ضرور اپنین آسپیٹلز میں بھیجیں ہم مزید آسپیٹلز کو بھی تیار کر رہے ہیں کیونکہ مریض کو جتنا دیر تک آپ گھر میں رکھیں گے اس کے جو نا اس کو زیادہ نقصان کا جو نا چانسز زیادہ ہیں اور آہ جہاں تک بات ہو گئی جو نا ہمارے آہ پی پی کٹس کے حوالے سے ہمارے ٹیسٹنگ کپیسٹی کے حوالے سے کتنے وینٹی لیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں کتنے نہیں ہیں کتنے ڈاکٹرز ہم نے بھی تک جو نا یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور آہ آسپیٹلز کی جو نا بیتری کتنی ہو رہی ہے وہ وقتن فوقتن آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں اور اس سوالے سے آپ کو یہ اگر جو نا بعد میں سوال کریں گے ان کا سوالوں کا جواب بھی میں دوں گا لیکن آہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے جو نا گزارش کروں گا کہ آپ جو نا سر ذرا یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو اور ایک طریقے سے یا مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہے آپ اس کو مہربانی کر کے جو نا آپ میڈیا کی طرح سے ہمارے جنرلس برادری کی طرح سے اس کو جو نا آگے کنوے کرا دیں پلیز اب اسے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج آہ آہ سیکٹری ہیلتھ نے آہ سیکٹری ہیلتھ ہونے کا حق ادا کیا ہے مجھ سے زیادہ تفصیل سے انہوں نے ایک ایک چیز پہ اور بڑی محنت سے انہوں نے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی ایمبیگوٹی نہیں ہے جس چیز واحد چیز جس پہ میں بہت زیادہ توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا وہ آپ کے پریس کلپ کے پریزیڈنٹ صاحب کے آفس میں بھی بیٹھے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس تمام جدوجہد میں جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اتنے زیادہ سے زیادہ عوام کو ہم تحفظ فرام کر سکیں اور ان کو تکلیف سے بچا سکیں اس میں وہ جدوجہد ہماری آپ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے یا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کے ہر درجے پہ اور لشتان کے ہر کونے میں جو کہیں بھی کوئی آدمی رہ رہا ہے اسے اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اس نے اپنی حفاظت کا بندوبست اس کرونا کی وائرس سے کرنا ہے اور وہ پیغام آپ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا باقی میتھمیٹکل کا سکر صاحب نے آپ کو ساری چیزیں بہت تفصیل سے بہت ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بتا دیں اگر کہیں کوئی سوال ہوا تو بلکل اس کا جواب ہم دیں گے اچھا ساکش صاحب جیسے کہ آپ نے خود کا اور ڈی سی ہیلٹ نے بھی بار آکا دوسرا اکسیجن کے کافی ضرورت جو ہے نا وہ خاص پتالوں کو دو رہے گئے اور مختلف رکاری سپتال محمد پاس نے پوٹ آئی ہے کہ وہ کیسکو کے جو ہے نا وہ چنصدار ہے بیٹنگل نے بالعادہ نہیں کیے اور ساعت ساعت جو کمپنیز آپ لوگ کو اکسیجن پرام کر رہی ہیں ان کو بھی اس طرح کی بجلی جو ہے برام نہیں کی جا رہے گئے لوشیری کی وجہ تو ان دونوں کے کیوں کیا بھی دیکھیں پہلی بات یہ کہ جہاں تک ایس اوپیز کی بات ہے دیکھیں اس کو گورنمنٹ انفورس کر سکتی ہے لیکن یہ ایس اوپیز مسئلہ یہ ہے اور ساری دنیا کو جو نا ہے پراملم ہے کہ اس ایس اوپی کو کسی شہر نے نہیں کرنا کسی گلی نے نہیں کرنا ایک فرد نے کرنا ہے اب ایک ایک فرد کی اوپر کڑا ہو کر مانیٹر کرنا یہ کسی بھی جو نا اب چائنہ جیسے جو نا ایک بہت ہی افیکٹیو سٹیٹ ہے اس میں بھی پاسیبل نہیں تھا اسی لئے انہوں نے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا اور کافی افسد لیکن چونکہ ان کی اکنومیز بہت مضبوط ہیں وہ تین تین چار سار مینے کے جو نا لوگ ڈاؤن کو برداشت کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن تب ہی ہمارے جو نا ڈی جی صاحب آتے رہے اور انہوں نے جو نا عوام کو بلکل یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے اس میں نوے لاکھ یا نوے فیصد عوام آپ کا انفیکٹ ہو چکا ہے دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑا کلیر ہے کہ آہ آہ بلوچستان کے تین تیس میں سے تیس ڈسٹرک میں اس وقت وائرس موجود ہے اور جن تین ڈسٹرک میں نیو نیو ہیں وہ سی لے کیونکہ وہاں سے اب تک سیمپل نہیں ہے کوئی ہم نے آہ بیجاوائے کہ وہاں سے سیمپل کلیکٹر کے لے کریں کچھ لے کر رہے تھے جو کہ نیگٹیف تھے اور وہ ڈسٹرک کون سے ہیں وہ آپ کا جو نا شیرانی ہے وہ آپ کا ایکس سوراب لیکن سوراب میں بھی ابھی آگیا ہے اور آہ باقی آپ کا رہتا ہے جو نا بارکان ہے باقی تمام کا تمام جو نا آپ کا آہ ڈسٹرک میں اس میں وائرس موجود ہے ابھی آپ اس کو نائنٹی پرسنٹ کہہ دیں نوے لاکھ کہہ دیں آہ اثر چیز ہے کہ میں اپنی لوگوں کو اپنے عوام تک اس بات کو جو نا پہنچانا ہے کہ آپ احتیاط کریں کیونکہ جب آپ احتیاط نہیں کریں گے اچھا یہ تو پوری دنیا میں تیہ ہو گیا ہے کہ جو آبادی ہے آبادی کا جو نا پورا کا پورا یہ سے انفیکٹ ہو سکتا ہے اب انفیکشن کیا چیز ہے انفیکٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وائرس اس بدن کے کسی عصے میں موجود ہے اور چونکہ یہ وائرس پہل جاتا ہے تو نوے فیصد کے سو فیصد کو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا کیریئر جو نا ایک آبادی کا بہت بڑا عصہ اس کا ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے اس بیماری کا شکار کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے جتے اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتے اور آپ کو پتا ہے ہم ڈیلی باپ کو فگر دیتے ہیں کہ جو نا اب تک پازیٹیوز کتنے ہو گئے ہیں اور آج بھی آپ کے نیشنل سیٹ سے جو نا ایک فگر آئی تھی کہ یہ دس لاکھ کو بھی کراس کر سکتا ہے پورے وقت سال میں یہ پازیٹیو وہ لوگ ہیں کہ جن کے چانس سے زیادہ ہیں کہ وہ جا کر آسپیٹلائز ہو جائے لیکن اس کا بھی سارا کا سارا نہیں جاتا ایک مخصوص ریشو ہے اور میں ڈاکٹر صاحب سے جو نا ایک گزارش کروں گا کہ حضر آپ کو اس حوالے سے بتا ہے کہ یہ جو نا وائرس ہوتا کیا ہے اور یہ وائرس باقی وائرس سے وائرس کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ وائرس کتنی سپیٹ سے یہ پیلتا ہے اور اس کی گروہ جو نا ایک نارمل گروہ ہوتی ہے ایوریج گروہ ہوتی ہے یا ایک 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 سپنینشل گروہ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے رہی گئی بات آپ کی وہ ایڈویسٹیٹیو سیڈ پہ اکسیجن کا میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اس اس مرض کا کوئی اور دوا نہیں ہے اور چونکہ یہ پیپڈے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا وائد علاج یہ ہے کہ آپ مصنوعی طریقے سے اکسیجن کو لائیں اور مصنوعی طریقے سے آپ اکسیجنیشن کی دروس ہی کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت اتنے اکسیجن پروڈکشن کی کیپیسٹی نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی اب بھی کوئٹا میں اکسیجن جو آتا ہے وہ موسلی کراچی سے آتا ہے اور جو یہاں پہ دو تین کمپنی موجود ہیں وہ کراچی سے لے کر یہاں پہ سٹھور کرتے ہیں پھر سلنڈرز میں ڈال کے آگے جو نا پہنچاتے ہیں ہیں کسی آہ آسپیٹل کو پہنچا دیتے ہیں یا جو نا گھروں میں پہنچا دیتے ہیں یا جہاں جہاں پہ ان کا استعمال ہے وہاں پہ پہ پہنچاتے ہیں اور اب اگر پرانا ریکار نکال کے دیکھیں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر آسپیٹل ہے یا پبلک سیکٹر آسپیٹل ہے وہاں پہ اس وقت آکسیجن کے جو نا استعمال بہت ہی کم تھے جب یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تو ایون سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آہ ایف جے میں کیونکہ وہاں پہ آہ وہ ہی چیسٹ کا آسپیٹل ہے لیکن ادھر بھی بہ مشکل جب سٹارٹ کیا تو کوئی دس سے پندرہ جو نا سنینڈرز وہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس آہ اور میں آپ کے چیزے بتاؤں ہوں اس کی سٹورج کے تین طریقے ہیں پہلا سنینڈر کے طرح سے اگلا یہ کہ آپ لیکوڈی لیکوڈ آکسیجن لائیں جمع کریں اور اس کو پھر ایک پلانٹ ہوتا ہے اس کو گیس کی صورت میں کر کے آگے سپلائی کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ خود ایک پلانٹ لگا دیں ہمارے پاس سیول ہسپیٹل میں آہ دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ خود آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں خود بناتے ہیں فضا سے لے کے آکسیجن بنا کے اس کو سپلائی کرتے ہیں لیکن ان کی کیپسٹی کم ہے کیونکہ وہ جس آہ جن ہنگانا پڑ رہا ہے کراچی سے کراچی سے آتا ہے تو کبھی دیکھ گاڑی خراب ہو جاتی ہے کبھی جو نا کوئی راستہ بند ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دو چیزیں کر رہے ہیں ایک تو فاطمہ جناہ میں چونکہ وہاں پہ سینڈر کا استعمال ہے اس کے ذریعے اسی کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم ایک لیکوڈ آکسیجن ٹینک جو نا انسٹال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا آپ کے شیخ زید میں چونکہ اچھا ایک موڈرن آسپیٹل بنا ہوا ہے اس میں شروع سے ہی ایک ٹینک موجود ہے لیکن تیرسے سے استعمال نہیں ہوا تھا اور وہ آسپیٹل اس طرح سے کہ ادھر جو دو سو دس بیڈ ہیں ان سب میں آکسیجن کے کنیکشنز ہیں جب آپ اس کو وہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ استعمال زیادہ ہے میں پوچھ رہا تھا اپنے جو ہمارے پلمنلوجسٹ ہیں ڈاکٹر شیرین خان صاحب ان سے پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آکسیجن کا استعمال عام پیشنٹ میں اور کرونا کے پیشنٹ میں کتنا ہوتا ہے کہتا ہے جو کرونا کا پیشنٹ ہے اس کو تقریباً چار گنا چاہیے آکسیجن یعنی نارمال آلت میں اگر آہ دس بیڈ کے لیے آپ کے پاس آہ چار دن تک جو آکسیجن کافی ہے وہ کرونا کے پیشنٹ کے لیے دس پیشنٹ کے لیے وہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا تو اس میں کنزمشن زیادہ ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آہم سب آہ ہم سے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ کے معلومات پہ آہ آپ کے اس وقت جو کوئی دامنے بڑے اوسٹرز ہیں وہ بیٹیزوں کے بندے آہ ان میں گتے اور دلیاں پڑ رہے ہیں آہ جو پیرا میڈکس والے ہیں وہ آپ کی پڑ رہے ہیں یا دفعی زیادہ کانداب کے نکل مر رہے ہیں 方 ہے کیسے آپ کہ رہے ہیں کہ درستان کے لیے اول سے پڑ ر نہیں پڑ رہیں گے آپ پڑ ر ہے جز وہ ہی پڑ کٹervات پڑ ر ہے لیکن پہ منطے ہیں بکر کر رہے ہیں لیکن دکر خرق آپ کو آپ کے کٹ سکتر رہے ہیں لیکن درستان کا دکر کو آپ نے درستان میں ایک ایک انفارمل سی بات سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ دول کے دور کے دول سوانے ہوتے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آہ آپ کے بات بالکل صحیح ہے جن کے پاس جو حیث ایسئیت لوگ ہیں آپ کے پاس ہیں ہم پر اچھے سے اچھے فیسلٹی کرتے ہیں کراچی جاتے ہیں بلکہ جن کے پاس اور ایسیتیں کراچی بھی نہیں جاتے ہیں ہم ملکوں میں جا کر اپنے ذکرام کا علاج بھی کرتے ہیں دیکھیں وہ تو ایک ٹرینڈ ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے رہ گئی آپ کی یہ بات کہ critical patient opd میں جاتے ہیں critical patient opd میں نہیں جاتے opd میں جو نارمل konسلٹریشن کے لیے مریضیں وہ جاتے ہیں رہ گئی بات جہاں پہ critical patients کی opd کی بات ہے وہ سارے کے سارے کلے میں ہیں اب بھی آپ کا trauma center کو کلا ہوا ہے آپ کے جو نا اپنے medicine کے وارڈ کلے میں آپ کا جو نا orthopedic کے کلے میں آپ کے کارڈک کے کلے میں چاہے بی ایم سی کا ہے چاہے آپ کے جو نا civil hospital کا ہے vacuum کا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ opd بند ہیں general opd بند ہیں جی جی دیکھیں نا اب بلی ہم گوم رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ hospital بند ہیں میرے خان میں بھی چلتے ہیں جب ڈاکٹر نہیں ہوتے پھر بلی آتی ہیں یہ لوجک مجھے سمجھ میں نہیں آئے ٹھیک ہے نا یہ بات مجھے آپ کے سمجھ نہیں آئے کہ جو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں در تب بلیاں ہوتی ہیں دیکھیں نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اگر ہم صحت کے اصولوں کے مطابق چلیں بلیاں نہیں ہوں گی پوری دنیا میں جب کوئی patient admit ہوتا ہے کوئی بھی attendant allowed نہیں ہوتا ہمارے ہم پورا کا پورا خاندان آکر بیٹھ جاتے ہیں خاندان آکر بیٹھ جاتے ہیں ار بندہ جو کہ attendant کے پاس آتا ہے وہ کہانے پینے کی چیزیں ملے کر آتا ہے اور کہانے پینے کی چیزیں کئی ہرٹ نہیں پینکتے ہیں اس ہی وارڈ کی کسی کونے پر پینک دیتی ہیں بلی کس لیے آئے گی وہ کانے کے لیے آئے گی صاحب 28 مہین کو آرکر زیر سے ازارت ایک اجلاس اولادہ جس میں بلوستان میں سمارٹ اوپی ڈیز کھولنے کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ جون کے ابتداء اجارت نے دیکھ کر اس کا پلیٹر دیکھ کر کرونا اوپی ڈیز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس مطلب کچھ آگا فرمانہ پر لیکن میں آپ کو ایک چیز کہوں کرونا کے حوالے سے جو ایل سیکٹر کے لوگ ہیں جب ہم اس کی منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں ایل سیکٹر کے لوگ ہو رہے ہیں ان کا اوپینین ہو رہے ہیں جو باقی گورننس کا سلسلہ دیکھتے ہیں ان کا اوپینین ہو رہا ہے آپ اب بھی نکال کے دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کی ان کا اوپینین ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکنومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ لاکڈان کو کم سے کم کریں ڈبلو ایچو وہ کہہ رہی ہے لاکڈان کے بغیر آپ ایل کے سسٹم کو بہتر نہیں کر سکیں گے اور چونکہ ڈاکٹرز خود فرنٹ لینڈ پہ ہوتے ہیں ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں جب کوئی پیشنٹ جاتے ہیں وہ چاہے سپیشلسٹ ہے نون سپیشلسٹ ہے وہ جو بھی مریض کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر جاتا ہے اور جب بات ہوئی تھی اس اوپیڈیز کی میں جنرل اوپیڈی کے بات کر رہا ہوں بات آپ کی بالکل صحیح ہے جب ہم جنرل اوپیڈی میں جب بھی جاتے ہیں ہم پینرول کے لیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جنرل دواوں کے لیے جاتے ہیں اکثر جو ہے نہ لوگ جاتے ہیں دوا لینے کے لیے جاتے ہیں اور پوری فوج کے ساتھ جاتے ہیں اس سے اس بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا البتہ کرونا وائرس جس رفتار سے چل رہا ہے اس سے بھی جیز ہے تیزی کے ساتھ چلے گا دیکھیں نا یہ ایک ایکسپرٹ اوپینین تا ڈاکٹرز کا اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو پیشنٹ ایک جنرل اوپیڈی میں آ رہا ہے آپ نے بند کیا ہوا ہے ان کو منکار نہیں کریں گے جو ہمارے پاس سپیشل جو کرٹیکل ڈیزیز کے اوپیڈیز ہیں وہاں پہ بھی آ جائیں ہم ان کو جو ہے نہ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں ہی لوگ دوستیم اس وقت جیسی گورنٹ اوپلستان تیسٹن کے بڑا دی کوئیڈ ڈائنٹنگ میں لیکن اس وقت بھی ایک ازار سائد تیسٹن تیسٹ بینڈنگ میں کیا اٹکٹرز بھی فرمی ہے میں ہلڈی کارٹنگ کو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں زہر ہے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی بجڈی کا محتاج ہوتے ہیں اور انفرشنلٹی کل جو ہے نہ دوپیر کو فاتمہ جنام میں بجڈی کی ایک بہت بڑا جو نہ فلکچوشن آ گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے پانچ مشینیں جل گئی جس کو ہم نے فوری طور پر ریپلیس کروا ہے وہ آ جا کر ریپلیس ہو جائیں گی اور ایک دن شاید جو نہ یہ ہو لیکن اس کے بعد پر یہ برابر ہو جائے گا موسیقی